جیہا شیورا سنگھ چوہان کے اپنے علاقے میں اپنے گرک شیطر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا کیسے اعتحاس ایک دھروار کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا بی جے پی کے راج میں مدی پردیش میں صدیوں پرانے شیو مندر بھی خطرے میں تھے رام کے نام پر راجنی تھی کرنے والی بی جے پی کہہ رہی تھی کہ وہ ہر مندر کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتی آئی بین سیون نے 23 اکٹوبر کو آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح بٹوال کے ہزاروں سال پرانے مندر کھدان مافیاوں کا شکار ہو رہے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے پتھر مافیا لگاتا اور کھدائی کر مندروں کو نشٹ کرنے میں لگیں ہماری خبر کے بعد ہی سرکار حرکت میں آئی اور مندروں کو بچا لیا گیا کیسے آپ دیکھیں مدی پردیش میں پچھلے سال تک جنگل راج چل رہا تھا رام کے نام پر راجنیت کرنے والی بی جے پی شیو کے مندروں کو بچا پانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی خدان مافیا پر روک لگانا بی جے پی سرکار کے بس کی بات نہیں لگ رہی تھی تیرہ سو سال پرانے ان مندروں کے دردشہ سب سے پہلے آئی بین سیون نے آپ کو دکھائی تھی جس کے بعد اس مدے پر چوتھر فاگری سرکار نے پتھر مافیا کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی کوشش کی لیکن سرکار کی لاپروائی سے بلند حوصلے کر چکے خان مافیا نے ون اور پولیس بھاگ کے بڑے عدکاریوں کے مندروں کے نزدیک پہنچتے ہی ان پر حاملہ کروا جئے یہ چوبیس گھٹا لگ بگ چلنے والی کاروائی ہے شیط بہت ہے یہاں پک ہے بہت بڑا ہے خدانوں سے موٹی اور مفت کی کمائی کے لیے علاقے کے باہوبلی دائنامائٹ سے ویسپورٹ کر سفید ماربن نکالتے تھے پولیس کو بھی پتا تھا کہ کون ہے مافیا لیکن وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے ڈرتی تھی آئی بین سیون نے ہی آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ بھارتی ہے پوراتہ تو بھاگ بھی اس معاملے میں کئی بار پرشاہ سن اور سرکار سے خدان مافیا پر روک لگانے کے گوہار لگا چکا تھا لیکن اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی یہاں تک کی ایس آئی نے آر ایس ایس پرموک کو چھٹے لکھ کر بٹیشور کے مندروں کو بچانے کے لیے اندولن چھڑنے کی مانگ کی تھی پردیش کی یہ امول اگراست بچ پائی آئی بین سیون کی خبر کے بعد اس خبر کو دکھائے جانے کے کوئی جنو بعد ہی سرکار نے مندروں کے اردگرد کی بیشکیمتی پتھروں کی پہاڑیوں میں ایکسپرٹ کی دیکھ ریک میں ڈائنامائٹ سے کئی بلاسٹ کروا کر ان پتھروں کو ہی نشت کر دیا اور ان احتیاطی مندروں کو بچا لیا گیا مرینہ سے ناصر گوری کے ساتھ منوش شرمہ بھوپال آئی بین سیون تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹریک کی کنوینر میرہ داز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرہ جی آپ سے یہاں پر جانا چاہیں گے اب جس طرح سے مدنی کی ان بیشکیمتی پہاڑیوں کو باقاعدہ ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے وہاں پر بلاسٹ کیا جا رہے ہیں ڈائنامائٹ کے ذریعے سرکار کی یہ کتنی بڑی لاپروہی آپ مانتی ہیں